سوچئے آپ بھئی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کرنی تھی قرآن کی نیوز ویک نے کیوں چھاپا کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات مجدود ہوں گی کیوں چھاپا یہ اس لیے چھاپا ہے جے دلاورست دزدے کے بقف چراغ دارست چور کتنا طاقتور ہے اور کتنا خود اعتمادی ہے دلاوری ہے اس میں کہ وہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہے چوری کرنے کے لیے لوگ دیکھ لیں کہ کون ہے پہچان لیں گے لیکن اسے ڈری نہیں آج امریکہ کو کوئی ڈر رہے ہیں کرو جو مرضی اور وہاں کا آدمی عام طور پر سمجھ لیجئے امریکی قوم عام طور پر سادہ نوہ قوم ہے سادہ نوہ میں اندیس سو اناسی سے لے کر دو ہزار ایک تک کم سے کم چالیس مرتبہ گیا ہوں امریکہ اور تین تین ہفتے چاٹھر ہفتے مہینہ مہینہ بھر وہاں ٹھے رہا ہوں میں نے اس قوم کو اچھی کر سادہ نوہ ان کو زیادہ معلومات دنیا کی ہے ہی نہیں بس کام 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 پانچ ہستے پانچ دن کام دو دن ایس سی اجور شراب یہ کرو وہ کرو وانتر اجور کتنی کرو بس ہے لیکن یہ میڈیا الیکٹرونک میڈیا نے ان کے دماغوں کے در زہر پر دیا انہوں نے سارا ڈسکریڈٹ کیا ہے قرآن کو بھی اور محمد رسول اللہ کو بھی ستواللہ رہا ہے یہ قرآن خونی کتاب جب تک یہ قرآن دنیا میں ہے آمن قائم نہیں ہو سکتا لائٹ چارج کی بات آج بودھ میں یہ پولیس جاتی ہے لہٰذا ان کے سپاہی بڑے جو ہیں وہ سادہ لو لوگ دشمنی کے اندر شیر ہو گئے اور وہ قرآن کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جس کام سے سکتے ہو گئے ہیں میں زبان سے نہیں کہنا چاہتا کہ فلش میں بہایا جا رہا ہے قرآن میں ہوا ہے لیکن یہ کیوں ہوا ہے اس لئے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ذرا موسلمانوں میں کوئی غیرت باقی رہے ہیں